گرہ ایک دہ بجائی سب نا جیاں کا ایک داتا سو میں عسر نا جائی گروہ گود اندر عدب پیار وچ سجی گروہ سواری گروہ روب ساتھ سنگت واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آپ جی بڑے پریم وچ لمبے سمیتوں گروہ کی چونکڑے لاکھے قوم دے شروع اور راکھی سہوانہ پاسوں گروہ کے کیرتنیاں پاسوں کیرتن سرون کا رہے ہو یقیننا نا انہیں سرمور جتیاں ایک جگہ تے کٹھیاں کرنا بہت اوقع ہو جائے طریقہ میں لنیاں سما لینا ہو پرے بھی انگر کوئی سنگی دا پیار ہے انہوں دا پیار کوئی تالدہ نہیں ہو کون جنہوں یہ پیار نال آواز مار دے ہے بڑی وزی اگل ہے ایدھان دی کشش چاہی دی ہے ساتھ ساتھ اور تسی چنڈیگڑ باسی اور سیکھ لاہا لے رہے ہو ساتھ کھان شریف ہر مندر صاحب دے کی اتنی ہے پائی جس پندر سنگی پائی ستندر بیو سنگی بیٹھے ہیں پائی ستو اندر سنگھ ہر و اندر سنگھ جو رانے کی اپن کرنا ہے بھائی امتیس سنگی پٹیارے گاڑے اور سارے پیارے پیارے کی اتنی ہیں آپ جو میں سنیں مقصد کی ہے ساتھ سندھتا اوہ یکے تو آکے اپنے کام شاڑکے اتنا تھان تھان دے روز تسی بیٹھ رہے ہو میڈیے دے رہی تھان پر تھان سماغن ہو رہے ہیں مقصد کی ہے در ہسیں کٹھے ہو کے بیٹھ سکی ہے ہسیں گرون اور جوڑ سکی ہے یہ کوئی مقصد ہے ہسیں گرمک بیس و صفحہ و شائد سدانت و نصار سر جوڑ کے گرودیاں باتا سانجیاں کر سکی ہے ساتھ سنگی تو آج ساڑی دشائے بڑھ گئی ہے کہ ساڑے سماغن بھی تڑیاں دے سماغن بڑھ گئی ہے جہاں ساڑا آج بڑا دو خدائی پہل ہو گئے ہیں اُتھے بھی اسی ہیں انہیں ونڈے بہیاں بھی جتے صرف بانی بولی جانی ہے صرف بانی بھی پھر بھی اسی ویکتے ہیں ویکتی بھی شیش کون ہے تو میں تو آنوں سنگتنوں بھی نمشکار کردہ جہاں دے پریہیں بیچے انہیں لمبے سمیتوں انہان دو نال چونکڑے مارکے بیٹھے گروہ صاحب جی نے ایسانوں ایک جگت دیتی ہے سرون کرنا اصل چاہ سرون کرنا سکھی دے اندر بیس ہے رہانی مارک دا پہلا سٹیپ ہے سکھی پاندھ دا پہلا قدم ہے سرون کرنا جنہیں سرون نہیں کیتا وہ سمجھلو سکھی نہیں بڑھی جان دے ہو پہلے اسی کمرے بیٹھ کے جنہ مرجیے ہی پڑھ دے رہی ہیں تاننے پا گھنوالی وہ شیخ جڑے راج راج کے گلومت سائد پڑھ دیا بانی پڑھ دیا تاننے ہو پر گروہ صاحب جی نے جنہی سب تو پہلا مانتا دیتی ہے وہ سرون اندر گراؤنڈ ہی تاں بڑھنی ہے اندر فرنہ ہی تاں ہونا ہے جتو ساڑے کنہ دے رہی ہیں ساڑے اندر کچھ جائے گا پڑھنا بولنا میں بول رہے ہیں ابھی ایک پکتی دانگ ہے پر صاحب نے ایک کان دو دیتے ہے تجبان ایک یہ دا مطلب سننا زیادہ مہتوپور نے سننا واسطے بڑی سمرتہ دیتی ہے بولن واسطے ایک جبان دیتی ہے بول پا میں کٹ پر سرون جرور کٹ ساتھ گر جی کہندے بھی جدوں کوئی بھی سندا ہے نا او دے اندر فیر جو کچھ سندا ہے او دا دے فرنے جنم لیندے یہ کوئی چنگا سندا ہے تے چنگے فرنے جنم لیندے ہے جے کوئی مندہ سندا ہے تے مندے فرنے جنم لیندے دیکھتا بھی بات بیچ ہے پہلا ہوں سننا چاہا جنم لیندے ہے جنہیں ابھی تاور جاتے کسی بیوٹیفل پلیس واسطے سننی ہیں بھی وہ بڑی جگہ سننی ہیں بھی اکھندہ فرنہ بھی تاہا ہوں دا ہے جدو اسی پہلا سننیاں بھی اچھا جے چنڈی گار چلے ہو نا تے راک گارڈن دیکھ کے آئے پنجور جا کے آئے گا تے پھر بندہ گندہ بھی جنہوں میں جاوہاں گا تے میں دیکھ کے آئے گا ہوں نیک تھوں بجی ہے بنیاد کی ہے سننا بھی اکھندہ تے فرنہ بھی بات بیچایا اس واسطے سب تو پہلا یہ کرم اسی پا میں کنہ بھی بول دے ہوئی ہے جان دے ہوئی ہے بول دا ہوئی ہے جو جان دے ہوئی ہے سنیاں سیدھ پیر سورنات سنیاں ترت تولیہ کاس سنیاں دیپ لو پا تال سنیاں پوہ نہ سکے تال نانک پگتاں سنیاں کنیاں وستاوانے سب سن رہے ہیں اسر برمائن پھر سنیاں ساتھ سنتوکھ گیان میں نے کئی باری بہت سلوک چیتے ہوں دا جڑا سہب نے سمپورن تا تے بچن کیا تھاڑ بیچ تین وست پیو کی کی جی ساتھ سنتوکھ بیچارو گیان مطلب چاری ہے ان جے یہ پوجن چوندے یہاں بھی ساڑے اندر جاوے یہ پوجن علب ہے سمتو لب ہے گروہ بیچا یہ پوجن ساڑھی آتنوں کو کھراک ہے ساڑھی پوکھ میں ٹاؤن والا ہے یہ پوجن ساڑھ نو ترپتی دین والا ہے ترپت پیس ساتھ پوجن کھایا ہے اس پوجن نو کیمیں کھانا ہے جی دنیاں دی ہر شیع جیب تے رکھنے ہیں پھر ساڑے ادھر جس ماندی ہے یہ سپوجن نو ساتھ گر جی کہن دے پا میں تو جبان نو آپ بھی بولتا ہوئے نا بانی پڑھنو والے گروسکھو میری بین پی تیان دے ہو تسی آپ بھی بانی پڑھ دے ہو تاوی جی کنی بڑھاؤ بھی جو تسی پڑھ رہے ہو نو تو اڈے کان نکا ٹوکٹ آپ جی روز کن رے ہو شیریہ خانپار صاحب کر دے میں گروسک بیرہ نو بیگنا جدہوں بہت ہی باری ماف کریو آپ پا دے بیٹھے نہیں ہوں دے پروار جنہ نے خانپار صاحب کرانا موسٹ لینڈے نمی پرسائنٹ آپ پانی ہوں دے اگر میں کئی باری سوچنا گروسکھاں والے بیٹھ کے پڑھنے والے ٹھیک ہونے دے ریمو کرمتے ہیں میں انہوں نے تک انتو نہیں کر دا پر میں سوچنا بھی شکر ہے گروسکہ بھی جی نے پنکٹیاں سیدھیاں سیدھیاں لکھیاں سیدھیاں لکھیاں سیدھیاں لکھیاں دیاں دے ادھا ہی سیر پھیری جانا سیدھا موسٹ لیپ سو باندھن دے کٹو کٹ بانی پڑھنے والا آپ کے سنے نا آپ جدو بھی بانی پڑھنے والا تیسے نیتنیم کر دیو کٹو کٹ انہوں نے کرو پی اکھر اپنے کننا ویچے پوے جبان پامے بولے پر پہلا سٹیپ جڑا ہو سرون کرنا آپ بھول کے بھی سنائی جھوڑ دے دیا وائی گروہ وائی گروہ بھی کہن دے ہو نا تی اپنے جبان تو بولیا وائی گروہ اپنے سرون سن رہے ہو یہ جڑا پوجن ہے یہ ساڑے اندر جاوے گا ساتھ ہے سمتوک ہے بیچار ہے گیان بیچار کا دی ہے بیچار تارا گروہ دے گیان دی بیچار تارا یہ پوجن ساڑے اندر جاوے گا دے اسی طرف تو وہنگے جنم جنم دیا پکھا میٹن گیا یہ دے لی گروہ صاحب جی کہن دے کوئی وسیلہ ہے جدو تسی پامے آپ بولو پامے کوئی بولے تو اڑے کان جرور سن سنے ساتھ سنتوک گیان سنے مطلب سنندے دوارا سنے سرا گناہ کے گاہا سنے یہ وستہ باں بندیاں جن دیا سنے سیکھ پیر پاتشا سنے اندے پاویرا سنے ہاں آتھ ہو بے اس کا مطلب جڑے سمندر تھی تھا کوئی نہیں پا سکتا جدوں لنگا دے دینا دریاء ماں دے کنارے رہن والے لوگ کے شبد بھرت دے میں سنیا وہ کہن دے سی جے پانی بہتا چڑے ہونا تے ہونا کہنا آج دریاء ہاں آتھ نہیں دے ریا جڑا سمندر دنیا نو دوب دا جاندہ ہے گر سکھا جدو تیری سورت سنن لگ پائے گی تے نو دوب بن وڑا سمندر بھی ہاں آتھ دے دے گا لنگا دے دے گا نانک پگتاں سنیاں دوک پاپ کا سنیاں سو یہ سباب بننا سنند جیدہ جیدہ بھی جیون پڑھتے ہیں سرون کر کے پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ میں پہلے بینتی کیتی ہے سننا بیج ہے جنن آس دا بھور پیندہ ہے تے ملاپ دا فڑ پیندہ ہے تے وسل دا راست پیندہ بننا سرون او بیج ہے جنہوں پہ جتھوں آس شروع ہندیاں بھی جیدے بارے سنیاں قدیدیں ملے گا نا وہ آس لیو بندی ہے ساتھ ساتھ نرنتر جدہوں آس پڑھ دی جاندی ہے پڑھ دی جاندی ہے سبر چاہی دیتے ہیں جدہوں آس پڑھ دی جاندی ہے کنیک دیر کی آس چنچل بندہ دے گھنٹیاں شروع کردن دا چالی چالی اگر تعلیق تعلی دینا وہ نہیں آس و آس تی اٹھا وڈا سبر ہوئے کہ جی اے وی کہنا پہوے بہت جنم بچھ رہے تھے مادو یہ جنم تمہارے لیکھے کہہ روی دا آس ہے نا آس جنم گجر جاندے بھی آس لیو بندی ہے تو میں اڑی کریاں اٹھا وڈا سبر اے دوئے نینہ مت شو ہو سریر پاہ میں چنڈے آگیا ککھ نہیں ریا سریر دا کال روپی کانے چنڈ لیا سریر کرنگ سارا چنڈ چنڈ کے ٹنڈو لیا اگا کرنگ ٹنڈو لیا سگلا کھایا ماس اڈڈا وڈڈا سبر جائی دا آس پاس سرون بھیج ہے آس دا بھور پہند ہے ایک چیتا رکھیں وقت دے تو خان بڑے کب موہ کب گڑھ لہا وہنگے کب موہ کب گڑھ لہا وہنگے کب موہ کب گڑھ لہا وہنگے ہوں تمری کرونتے آس پرب موہ کب گڑھ لہا وہنگے تمری کرونتے آس پرب موہ کب گڑھ لہا وہنگے سارے کہوں کب گڑھ لہا وہنگے پرب موہ کب گڑھ لہا وہنگے پرب موہ کب گڑھ لہا وہنگے پھر آسا ونتی آس گسائیں پوری ہے ملے گوبند گپال نا کب ہوں چودی ہے آس تے اندر جنم لبے نا تے او دا جنم ہونے سرون کن تو یقینن گرمکھو جنہیں جنگی چھ سنیا نہیں بہت خطرہ بات جاندہ ہنکا آروندہ جدہوں کلہ ہی کوٹھڑی چھ بیٹھ کے تاپس ہاتھ ریا بڑے بڑے تپیسر ہنکاری کارمی تا جے پر مان تا جیا نا جا تو گروہ صاحب جی نے سانوں یہ بڑی کبال دی پگتی بکشش کی تی سرون بڑے لوگ سان جنہ نے گروہ دی بنیان سیدھے حضور پہنچ گئے سان تے سجن آس ویچ سی قدوں دعا لاما تے میرے بابا جی چار پہر گزر گئے جنہوں پنجمہ پہر شروعیا امرت ویڑا رات ادیوں ود گزری تے ساری رات ٹک ٹکی لاکے تی تھان رہا ہی سجن تاکدہ پی قدوں میرا دعا لگے گا بابا سوندہ نہیں پر گرمکھو ادھر میرا صاحبو ڈیکریا سی پارپکاری یہ ڈیکی جاندہ پی بابا سونے تے میں اپنا کام کراؤں تے گروہ ڈیکریا پی قدوں سرجن نسکتے انہوں جگائیے گئے انہوں جگان باستے تے جنہوں ٹکی ہوئی فضا دے اندر مند برتی لے کے سورت مورت بیکھی گیا برتی بدلی نہیں سالسلے پاپ دی برتی اندر تے اے سوچی جارے ہیں بابیدہ قتل کر دے پر جدوں کننہ دے اندر راست کڑیا نا تے سجن نو ادنا لگیا جے میں بولنی بھئے کوئی انہیں آلے تیر میرے سینے نو وین گئے جدوں مردان نے دی رباب سڑی سرندہ سڑیا وجی رباب تے صاحب دے مٹھے جے بول فضا جے کڑے اے جلکیں ہاں چلکنا کوٹم کالڑی ماس توتیاں جوٹنا اتر ہے جے سو تو بہتیس سجن سے ہی نال میں چال دیاں نال چلانے آت نو دسان سجن کے میں بڑی جتا ہے لیکھا منگیا سچی ہو چی پائی میں نے کئی والی لگ دا ہے پی جے میں پائی مردان نا جی تے باب نال سہائق نے جڑے شکار کیر کے لے اندے نے تے کہندے نے بابا ہون مارو شبدان دا بانتے انو کیت کرتے کڑا ہنکاری کروچ پریا ہر دوار دا برامن جڑا کہندہ مردان نے دے پرشاوے نے میرا چونکا پٹ دیتا بڑ دی اگل ہے کہ پچھے پچھے پہ گیا تے بابا مردانہ پا جی کے بابے دی پیٹھے پچھے لوگ جاندہ ہے تے میرے صاحب دا شبد گونج دا شبد جو سارے ملے نے سنیا تے ہنکاریاں دے سیر چکے جتے صاحب نے کیا سی ہو پوڑیا تو نیچ بندیاں نو کیندہ برتی تے تیری نیچ ہے جڑی اندر بیٹھی ہوئی ہے بار لے پرشامیاں تو کیوں در کبود دھومنی کدیا کسائن پارنندہ کاتے چوڑی مٹھی کرود چندال اندر تیرے چندالنی بیٹھی تیرے اندر کرود روپی چوڑی بیٹھی تو جاتا نو برا کہنے تیری برتی نیچ ہے کاری کٹی کیا تھیاں جا چارے بیٹھی نال جننو گنگا دا پانی اتے کنٹے چو چپیاں لاندہ پیاسی تھنڈا نہیں کر سکیاں انو گرو دے شبد نے تھنڈیا کر کے رہا جی دے اندر دا کرود چندندہ لیپ لائیاں نیسی مٹیاں او دی تپ شی گرو دے شبد نے ایک شینویچ دی تھنڈی کارکنسی تلکر پر جنی در شبد نہیں سوڑیا پتا نہیں کنے جنمہ دی آگبالی بیٹھا سی اندر درشن صاحب عمرداز جی نے کیتے سی تانگرو انگر صاحب دے ٹی وی آئی سی نا کر پر جدن اندر بانی دا بول گنجیا او دن تڑپ جاگی پی میں ساتھ دور جی دے دید کر اے ہی کھیڑ ورکنی گرو کھو میں کئی والی نا پریمچ چوندہ بھی سارے راڑکے ایس آنادنو مانی ہے میں کلہ ہی نا بول دی جاما اے ہی کھیڑ صاحب ورکن دے جدو سن سن نام تمہارا پریتم پرب پیکن کر جا آس دا بھور بیندہ ملاب دا فڑ لگدہ تے وصل دا راس پیندہ سے کھا اس واسطے آ تو آڈا سنیاں پیرک نہیں جانا جدو او سیتل تا سہب دی اندر برتنیاں تانمان ہوئے نحال جاں گر دیکھا سامنے تے پھر تو آڈا ہردہ گاوے گا جیسا سات گر سنیندہ جیسا سات گر سنیندہ جیسا سات گر سنیندہ تیسو ہی میں بیٹھا وچھڑیاں ملے پربو وچھڑیاں ملے پربو ہر درگہ کاب سیٹھا ہر درگہ کاب سیٹھا ہر درگہ کاب سیٹھا صاحب کرپ کرن پڑھا سنیاں تھائی پوی لیکھے لگے آپ بھی سنو کار جا کے بھی سناؤ جیڑا کوئی ملدہ جتے بھی ملدنے بھی بڑی سیوہ ہے کوئی ایک گالگو بھی سناؤ کوئی ایک پنگٹی بانی بھی سناؤ جیتے ڈسکس کر دیو کسے ایک اکھر دیو چار شروع کر دیو شاید کسے دا بھی پلاو دیا کرن مہراج کو انبینتی حق جوڑ کے آپ جنہوں پتا ہے سفر شادت سماغمان دا جیڑا ماں گھجری تیتان بابا زوراور سنگ بابا فتے سنگ دا پروار نالو بچھڑ کے سفر تھنڈے بلتا کر او سماغمدیاں تریکہ اکی دسمبر سات پو دی پہلی رات بابے کمے ماش کی دی شان سرسا دے کنڈے آٹھ پو دی دوجی رات بائی دسمبر سہیڑی پینڈ نو پو دی تیجی رات پو توالی سہ مرنڈا تے پھر چووی دسمبر داس پو دی رات تھنڈا گروہ جو اے سفر سی مان جیدہ تے لانڈاندہ سفر شادت سماغمدیاں آپ جنہیں حاضریاں پرنیاں اکال چینل سنگت چینل سیف چینل یہ سارے بھی سیوہ نبوندے پنجاب یہ گرب چینل تے تو سنگرب پنجاب چینل تے وہ ویک ساکتے سارا کش آپ جنہیں جرور سیوہ مہمی کرنیاں حاضریاں بھی پرنیاں جی گروہ صاحب توانوسی سنال نواز جن ساری سنگت دا گیر گروہ پی سنگ جیدہ جڑے سانو آکے جگہ رہے باروں آکے سانو ستیان جگہ رہے انہاندہ تانواد ہے بھائی گروہ انہان ور بال بکشن سارے گروہ سے خیر انہاندہ اسیس دینی جی واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی فتح بولے سونہا بود بود انواز سنگ صاحب گیانی حرپال سنگ جیدہ اسی خیمہ دے جا چکا سما ہاں اسی جیدہ نہیں دے سکے میں بینتی کرنگا سنگ صاحب جنہوں ساڑے کول پونچے نے تربچہ کمیٹی دی مکھی ساڑے تی ستکار جگہ جی تندر پال سنگ جی جے پی انہ دا سنمان کرنگے سنگ صاحب گیا نیر پال سنگ جی ساڑے کول پند پرسید گروہ کرتے کی اتنی ہے سچ کان شریع ہرمندہ سبتہ پونچے نی پیسہ پیس تندر بیس سنگ جی حضوری راکی سچ کان شریع دربار سب امرسر والے اور جتک اپنے شتیت آکے سائج سر کرتے نہیں نیت سمن کرتا جا رہے ہیں بولے سون